سب سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ as a muslim as a creation of Allah سبحانہ وتعالی انسان ہونے کی ناتے ہمارا سب سے پہلا جو فریضہ بنتا ہے وہ یہ کہ انسانی طور پر ہماری قوت کے اعتبار سے ہماری طاقت اور capabilities اور abilities کی بنیاد پر انشاءاللہ اللہ کی مدد مانگتے ہوئے ہمیں ہمارا کام جتنا ہو سکے اتنا کرنا ضروری ہے اللہ رب العزت نے فرمایا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وئن اللہ لماع المحسنین اللہ رب العزت نے سورہ انکبوت کی آخری آیت 69 آیت میں بتایا کہ جو لوگ ہماری راہ میں جد و جہد کرتے ہیں وہ ان کے لئے راستوں کو کھول دیتے ہیں اور اللہ رب العزت محسنین کے ساتھ ہے تو یہ نصیت ہمیں ملی کہ ہمارا جو رول ہے وہ ہمیں پورا کرنا ہے as a human being ہم کو جو بھی ہماری capabilities کے حساب سے ہوگا وہ ہم کریں گے that's number one سب سے پہلی چیز یہ ہے دوسری چیز وہ چیز وہ کام کرنے کے بعد ہمیں چاہیے کہ ہم دعائیں کریں ہم کام کر کر یہ نہ سونچ لے کہ میں نے تو کام کر دیا اور میرا کام بن جائے گا اور وہ اگر بن بھی گیا اور ہم جو اس کے بعد کا مرحلہ ہے اس کو ہم آسان کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا پورا طاقت لگا کر قوت لگا کر وہ کام کریں جو بھی کام ہم کرتے ہیں جائز اور حرال کام وہ کریں دوسری چیز ہمیں اس کے بعد دعا کرنی چاہیے تاکہ وہ کام جو ہے وہ کامیاب ہو جائے وہ خیر والا ہو جائے وہ برکت والا ہو جائے یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم وہ کام کر کر دعا کریں دوسرا دعا کرنے کے بعد اس کام کو جو ہم نے کیا ہے وہ انجام ہونے نہ ہونے کے اوپر اللہ رب العزت کے اوپر پورا بھروسہ کریں توقع کریں انسان نیگیٹیو یا ال کانفیڈنٹ اپنا کانفیڈنس لوز کر دیتا ہے یا نیگیٹیو ہو جاتا ہے اس بارے میں کہ وہ کام جو کرتا ہے وہ اگر اسے حاصل نہیں ہوتا تو وہ مایوس ہو جاتا ہے وہ ناراض ہو جاتا ہے وہ ناشکرہ بن جاتا ہے اسی لیے ایک مسلمان کی جو ورکنگ پروسس ہوتا ہے وہ پہلے کام کرتا ہے وہ دعا کرتا ہے وہ اللہ رب العزت پر توقع کرتا ہے اور چہتا وہ اللہ رب العزت کے فیصلوں کے اوپر اپنی رضا مندی کرتا ہے یہ جو لیونگ پروسس ہے یہ ہے ایک مومن کو اور جو مومن کو کانفیڈنٹ بناتا ہے یہ مومن کو پوزیٹیو بناتا ہے اسی لیے ایک مومن کو ہم سب کو ہم نے جو بھی کام کرنیا ہے ہم جو بھی یا دنیا کی محنت ہو یا آخرت کے لیے محنت ہو ہم جو بھی کام کرتے ہیں جو حلال اور جائز کام ہو وہ کام کو کرنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے اپنی پوری استطاعت میں کام کرنا ہے دعا کرنا ہے اللہ پر بھروسہ کرنا ہے اور چوتی چیز اللہ نے وہ جو بھی فیصلہ کیا یا ہمارے حق میں ہو یا ہمارے خلاف اللہ رب العزت کے فیصلے پہ رضا مندی دکھانا یہ مومن کی نشانی ہے اور یہی نشانی بنتی ہے اس کی پوزیٹیو تنکنگ میں کیونکہ مومن کا ایک ماشاءاللہ ایک عجیب انداز ہوتا ہے مومن مسیبت آنے پر وہ سبر کرتا ہے اور نعمت ملنے پر وہ شکر کرتا ہے یہ ون ون سچویشن میں رہتا ہے ایک مومن جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ ون ون سچویشن میں ہوتا ہے اگر اس کو جو چاہیے اس نے محنت کی اس نے دعا بھی کی اس نے توقل بھی کیا اب جو مرحلہ آیا کہ وہ اس کے خلاف آیا اس کا بارے میں وہ چیز نہیں آئی تب اس کو چاہیے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ رب العزت کے فیصلے پہ راضی رہے اور جب وہ راضی رہتا ہے تب اس کے اصل ایمان ہونے کا اسے شرف آدھا ہوتا ہے اور یہی چیز ہمیں کرنی چاہیے کیونکہ جیسے میں نے بتایا ہمیشہ ایک مومن کبھی غم میں نہیں رہتا کیونکہ جو اس نے فیصلہ کیا جو اس کی رضا ہے اگر وہ اس کی رضا نہیں ہوئی اس کی خواہش مکمل نہیں ہوئی اسے وہ حاصل نہیں ہوئی چیز تو وہ ناراض نہیں ہوتا کیونکہ وہ یہ سنچتا ہے جس چیز کے لیے مجھے میں نے محنت کی اور دعا کی اور توقع کی اور وہ مجھے نہیں ملی اس کی خواہش رکھنا میری خواہش تھی اور اللہ رب العزت نے اس خواہش کو پورا نہیں کیا میں اللہ رب العزت کے فیصلے پر خوش ہوں کیونکہ میں یہ جانتا ہوں اور میں یہ ایمان رکھتا ہوں کہ میرے رب کا فیصلہ میرے فیصلے سے کئی گناہ بہتر ہے یہ سونچ جب آ جاتی ہے انسان کے اندر تو وہ الحمدللہ پوزیٹیو ہو جاتا ہے اور اسی طرح وہ اپنے آپ کے اندر ایک کانفیڈنس فیل کرتا ہے اللہ کے دین کی دعوت اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور لائک شیئر کمنٹ اور سبسکرائب کریں آپ کے اس چینل کو اور بہتر بنانے کے لیے آپ کا ساتھ ضروری ہے اپنے کیبل یا ڈی ٹی اچ آپریٹر سے آئی پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں آئی پلس ٹی وی فری ٹو ائر اور انڈین ریجسٹر چینل ہے موسیقی